بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ طریقہ کار سکھاؤں گا پی ایف کو آپ نے اونلیل ریجسٹریشن کس طرح کرنی ہے 2023 کی اور بھی نہ ٹائم ویسٹ کیے میں کرتا ہوں ویڈیو کو شروع کیونکہ کوئی انٹرو وغیرہ نہیں کوئی چیز نہیں ڈریکٹ ہی ہم آ جاتے ہیں پی ایف ریجسٹریشن کے اوپر میں آ چکا ہوں سب سے پہلے آپ نے گوگل کے اوپر آنا ہے اور آپ نے لکھنا ہے پی ایف ریجسٹریشن اور آپ نے سیدھا لینڈ ہو جانا ہے گورنمنٹ کی اوپیشل ویب سائٹ کی اوپر جوئن پی ایف ڈارٹ گورنمنٹ ڈارٹ پی کے جوئن نیو کچھ دوست کہیں اور جا کے انہیں ریجسٹریشن کر دیں اس وعیٰ سے میں نے آپ نے سب سے پہلے اوپن کر لینا ہے یو جوپس آٹ پی کے کو اور یہاں پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے پی ایف جوپس کو اس والی پوست کو اوپن کرتا ہوں ایک منٹ یہ چودہ دسمبر کی یہ والی سیون جنوری والی کی پوست کو آپ اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد یہ رہی ایفیشل ویب سائٹ اس کا لنک کوپی کر کے آپ پیسٹ کر دینا ہے تو آپ یہ میں بھی آپ کو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں آپ نے یہ سیدھا ادھر آ جانا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے آنے کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے سیدھا جانا ہے اپلائے نو کے بٹن کے اوپر اور اپلائے نو کر دینا ہے اگر آپ سیدھی رائٹ ویب سائٹ کے اوپر نہیں آئیں گے تو آپ کو یہ پتا نہیں چلے گا یہاں پہ آپ نے اپنا سی این ایسے کا نمبر لکھنا ہے جو آپ کا افیشل سی این ایسی کا نمبر ہے مطلب کہ شراحتی کارڈ نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے میں یہاں پہ ایک رینڈم سا ایک نمبر لکھوں گا اور میں کنٹینیو کر دوں گا کیونکہ میں نے صرف آپ کو سمجھانا ہے آپ نے یہاں پہ اصل انفرمیشن آپ نے لکھنی ہے یہاں پہ یہ لکھے گا کہ آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد میں پھر کروں گا کہ آپ کا کیا طریقہ کارہ وغیرہ پھر آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس کورس کے لیے آپ اپلائے کر رہے ہیں آپ ایرو ٹریڈز کے لیے کر رہے ہیں سپورٹس مین کے لیے کر رہے ہیں فیمل میڈیکل اسسسٹنٹ کے لیے کر رہے ہیں کروں گا اور میں apply no کے بٹن کے اوپر click out کر دوں گا اور میں سیدھا apply no کے اوپر آ جاؤں گا یہاں پہ آپ نے اپنا center select کرنا ہے کہ ہم نے اپنا center کون سا لکھنا ہے مطلب کہ آپ کا جو بھی center area ہے آپ فیصلہ بعد میں رہتے ہیں کراچی میں رہتے ہیں اور میں رہتے ہیں جو بھی آپ کو نزدیک پڑھتا ہے وہ اپنی center select کر لینا ہے جیسے میں فارج امپل کراچی کروں گا کراچی کرنے کے بعد میں یہاں پہ اپنا ایک نیم لکھوں گا جیسے فارض اپل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں محمد علی یہ میرا فارض اپل ایک نیم ہے اور میرے فادر کا نیم لکھ دوں گا کہ میں یہاں پہ لکھ دوں گا محمد آپ نے سیدھا صحیح نمبر لکھنا ہے ہر چیز یہاں پہ اور یہاں پہ ہم نے اپنے فائدر کا سینائیسی نمبر لکھنا ہے جو آپ کے فائدر کا ہے شرعاتی کارڈ نمبر وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے اور یہاں پہ آپ نے اپنی مدر کا نیم لکھنا ہے جیسے فارید اپل میں شہناز لکھ دیتا ہوں اور کرنے کے بعد یہاں پہ پھر آپ نے اپنا مدر کا سی این ای سی نمبر لکھ دینا لکھ دینے کے بعد اب آپ نے اپنی ڈیٹ آف برث لکھنی ہے ڈیٹ آف برث جو بھی آپ کی اپنے لکھ دینی ہے فارید اپل میں چلتا ہوں ٹو تھاؤزنٹ ایئر کی اگر یہاں پہ میں چلوں تو میں ایک رینڈیم سی ڈیٹ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایئر میں کر دوں گا یہاں سے فیبری نائن ایئر 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 سیلیکٹ ٹو تھاؤزنٹ ٹو زیرو ٹو ٹھیک ہے میں نے دو ہزار لکھتی ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنے جنڈر سیلیکٹ کر دینے ہیں میر اور آپ کی جتنی ہائٹ ہے وان سکسٹی تھری سینٹی میٹر سے سٹارٹ ہو رہی ہے جو جن کی ہائٹ کر میں ہے وہ نہ کرنا یہاں پہ اپلائے وان سکسٹی تھری سینٹی میٹر ان فیٹ جس کی ہائٹ فائی پینٹ تھری پوائنٹ فور سیون سیون سے زیادہ ہے مطلب کہ پانچ فوٹ تین انچی سے زیادہ وہ اپلائے کر سکتے ہیں ہر ایک دیفرنٹ کریٹیریا وہاں پہ دیکھ لینا ہے ریلیجن آپ کا کون سا ہے اسلام ہے کرسچن سکھ ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا ڈھومی سائل ڈھومی سائل بھی آپ نے یہاں پہ اپنا لکھنا ہے ڈھومی سائل اپنے اپنا بنوا لینا جا کے اور وہ اپنے کر لینا آپ کا اگر کوئی بھی فادر کا اکپیشن جو فادر کسی کا ریٹائرمنٹ ہے کہاں پہ وہ ریٹائر ہے وہ آپ نے یہاں پہ کر دینا کیسے میں آرمی میں کردیتا ہوں پاسورٹ فارچیکنگ ریزرڈ آپ نے اپنا ریزرڈ چیک کرنے کے لئے اپنے یہاں پہ پاسورڈ لکھ دینا فاری سمپل میں یہاں پہ کوئی بھی ایک رینڈم سا پاسورڈ لکھ دیتا ہوں وان ٹو تری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن اور یہاں پہ ہم اپنا اڈریس لکھیں گے پنجاب اور اس کے علاوہ کون سالہ کا میں گجرہ والا کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اپنا نمبر ہم لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنا نمبر پورا لکھیں یہاں پہ ہم لکھ دیں گے کوئی بھی اپنا اڈریس اور اڈریس لکھنے کے بعد میں یہاں پہ فاری سمپل گجرہ والا لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی میں اپنا گجرہ والا لکھ دیتا ہوں enter correct number for result and call letter آپ نے یہاں پہ اپنا نمبر لکھ دینا میں ایک رینڈم سا نمبر لکھ رہا ہوں اور یہاں پہ آپ نے اپنا ایک ایمیل بھی لکھ دینا ہے ٹھیک ہے میں نے ایک ای میل یہاں پہ لکھ دی ہے یہاں پہ اب آپ نے اپنی ایک کوالفکیشن لکھنی ہے کوالفکیشن کے لیے آپ نے سیدھا میٹرک کلک کر دینا ہے اور سائنس کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا پاسنگ ایئر لکھ دینا ہے جیسے میرا پاسنگ ایئر ٹو تھوہوزنٹ ٹوہنٹی ہے فاریزمپل ٹوہوزنٹ ٹوہنٹی آپ نے کتنے مارکس حاصل کی جیسے میرے نائن نائنٹی سیون مارکس آئے ہیں اور میرا ٹوٹل مارک کتنے میں سے آئے ہیں فاریزمپل یارہ سو اور یہاں پہ آپ نے اپنا سکول کالیج اور یونیورسٹی لکھ دینا ہے جیسے میں یہاں پہ لکھ دوں گا فیوچر وین سکول ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ دیا اور آئی ایم ناٹ آر روپورٹ کے اوپر کلک اوٹ کر کے میں یہاں پہ کر دوں گا سبمیٹ اب میں جیسے ہی یہاں پہ سبمیٹ کروں گا یہ کہہ رہا ہے گلت پہ عامل مار فراہف کرنے پر ریجسٹیشن منصوب کر دی جائے گی تو یہ ہم نے یہاں پہ کوئی بھی چیز گلت نہیں لکھنی ہم نے بالکل صحیح چیزیں لکھنی ہیں میں نے آپ کو کمپلیٹ ایک بتائی تھی کہ یہ ایک سیپٹ نہیں کرے گا اگر آپ اچھی چیز نہیں لکھیں گے تو آپ نے یہاں پہ میں نے ایک رینڈم سی انفرمیشن دیئے بالکل ہی جونسا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے کہ میں اس پہ کس طرح کر سکتا ہوں دوستو امید کروں گا کہ آپ کو ریجسٹیشن سبمیٹ کرنا آ جائے گی اب ریجسٹیشن جیسے ہی آپ کی ہو جائے گی پھر ہم آپ کو میں بتاؤں گا کہ اپنے اس کا ریزرٹ کس طرح چیک کرنا ہوں اور ہم نے پرنٹ اس کے کس طرح سلپ کو ڈونلوڈ کرنا ہے اور کیا کیا کریٹیریا پھر ہم نے ٹیسٹ کے لیے کیا جانا تیاری کے لیے کسی بھی چیز کا آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں اور امید کروں گا کہ آپ کو آج بھلی ریجسٹیشن سمجھ آ چکی ہوگی میں نے کوئی بھی ٹائم بیسٹ کی ہے آپ کو کمپلیٹ کریٹیریا بتا دیا ہے اور لاسٹ پہ آپ کو یہ کہوں گا کہ رائٹ انفرمیشن جو ہے وہ آپ کو یو جو آپ کو جا کے یہاں پہ جوئن پی ایف کی افیشل ویب سائٹ اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو یہ والی ویب سائٹ کو لازمی نوٹ کر لیے جئے گا یہ والی افیشل ویب سائٹ ہے دوستو امید کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبکرائب نہیں ہے تو کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو وہ بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا مجھا دکھیں اللہ حافظ